ناظرین اسلام علیکم برائی راست میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو چیف جسٹس جسٹس فائز عیسیٰ کے پہلے بڑے فیصلے کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نویت کی خبر سے آگاہ کریں گے عمران خان صاحب کی زمانت کے متعلق اتوار کی شام اچانک کیا بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اس خبر کے دو نقاط مختصرا آپ کو بتاتے ہیں اٹک جیل سے آج کے دن میں وائرل ہونے والی ویڈیو کے کچھ مناظر بھی آپ کو اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جسے پاکستان کے مین سٹریم چینلز نے مکمل طور پر سنسر کر دیا اس ویڈیو کے مناظر کو پاکستان کے کسی نیوز چینل نے نشر نہیں کیا لیکن ہم آپ کو اس ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں اسی ویڈیو سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اٹک جیل میں نو منٹ تک عمران خان صاحب کے حوالے سے کتنی غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی اسی پوری سچویشن میں ایک اور سیاسی خاتون کی ویڈیو کس طرح سے وائرل ہو گئی اس ویڈیو پر شریف خاندان کے سر شرم سے کیوں جھگ گئے اس ویڈیو کے کچھ کلپس بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور اسی خبر کے دو نقاط مختصرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب اسی پوری صورتحال میں آرمی چیف جنرل آسم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے اب سے اٹھارہ منٹ پہلے کیا حساس ترین خبر بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کی ہے اس ایک خبر سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آرمی ہاؤس عمران خان صاحب اور آرمی چیف کے لیول پر کیا کچھ چل رہا ہے اس خبر کے دو نقاط بھی مختصرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اٹک جیل سے وارل ہونے والی ایک ویڈیو کے متعلق آگاہ کرتے ہیں اسی ویڈیو کے کچھ مناظر آپ کو اپنی سکرین پر بھی دکھاتے ہیں یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جسے مکمل طور پر سنسر کر دیا گیا یہاں تک کہ اس ویڈیو کو اور اس ویڈیو سے جڑی خبر کو میڈیا چینلز کی ویب سائٹ سے بھی ہٹا دیا گیا لیکن ہم آپ کو اسی ویڈیو کے کچھ مناظر اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں اور اس ویڈیو سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اٹک جیل میں نو منٹ تک کیا ڈرامائی غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی اب یہ ویڈیو ان اس وقت سامنے آئی جب اب سے پندرہ منٹ پہلے آرمی چیف جنرل آسیم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے ایک انتہائی حساس نویت کی خبر نشر کی اس خبر کو ایک بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کیا گیا اور اس کے بعد پاکستان کے مختلف جو سیاسی تذیعہ کار ہیں ان سے اسی خبر پر بڑے میننگ فل قسم کے تذیعہ بھی کروائے گے اور پھر اتوار کے دن اسی خبر پر باقاعدہ ٹرانسمیشنز بھی کی گئی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ خبر کتنی اہمیت کی حامل ہے اب اس خبر کے دو نکات آپ کو مختصر بتاتے ہیں اس خبر کے پہلے حصے میں آرمی چیف جنرل آسی منیر کا ریفرنس دیا گیا اسی خبر میں عمران خان صاحب کا حوالہ بھی دیا گیا اس کے بعد اس خبر کے پہلے حصے میں یہ بتایا گیا کہ نون لیگ نے ایک انٹرنل انتخابی سروے کروایا ہے بلکل اسی طرح جیسے آرمی آنے والے الیکشن کے متعلق انٹرنل سروے کرواتی ہے کہ کون سی جماعت کتنی نشستیں جی سکتی ہے کون سی جماعت کس صوبے میں برطری حاصل کر سکتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ پھر یہ بھی دیکھتی ہے کہ اس کی جو فیورٹ جماعت ہے یعنی جس کو وہ اقدار میں دیکھنا چاہتی ہے وہ کتنی نشستیں حاصل کر سکتی ہے اور اس کو جتوانے کے لیے مبینہ طور پر کتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی کروانی پڑے گی اس طرح کی جو سروے ہیں یہ آرمی کے لیول پر انٹرنل سطح پر بھی ہوتے ہیں اب اس خبر کے پہلے حصے میں یہ کہا گیا کہ نون لیگ نے ایک انٹرنل سروے کروایا جو کہ اگلے الیکشن کے متعلق تھا کہ پی ٹی آئی کی کتنی نشستیں ہو سکتی ہیں نون لیگ کتنی نشستیں حاصل کرے گی اور پھر پیپرز پارٹی کے پاس کتنی نشستیں جائیں گی اس سروے کے مطابق یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کے جیل میں رہنے کے باوجود اور عمران خان صاحب سے تین سو دس جو ان کے پارٹی رہنما ہیں ان کو جبری طور پر عمران خان صاحب سے الگ ہونے پر مجبور کیے جانے کے باوجود عمران خان صاحب کی پارٹی اگلے الیکشن میں انہتر فیصد ووٹ لے کر کامیاب ہو سکتی ہے یعنی عمران خان صاحب اگر جیل میں بھی رہتے ہیں تو اس کے باوجود تحریک انصاف اگلے الیکشن میں سکسٹی نائن پرسنٹ ووٹ لے کر یعنی دو تہائی اکثریت چھاسٹھ فیصد پر بنتی ہے تو دو تہائی اکثریت سے بھی تین فیصد ووٹ زیادہ لے کر کامیاب ہو سکتی ہے اگر عمران خان صاحب کو جیل میں بھی رکھا جائے اگر تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن بھی کیا جائے اگر تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جیل میں بھی رہیں تو تب بھی انتر فیصد لوگ تحریک انصاف کو ووٹ ڈال دیں گے اب اسی خبر کے دوسرے حصے میں یہ کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک بہت بڑی شخصیت یہ سمجھتی ہے کہ ملک میں سیاسی اور معاشی استحقام کے لیے صاف اور شفاف الیکشن ضروری ہیں اور اس خبر میں تاثر یہ دیا گیا کہ اگر الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کو کلدم کیا گیا یعنی اسٹیبلشمنٹ کی یہ طاقتور اور باسر شخصیت یہ سمجھتی ہے کہ اگر تحریک انصاف کو الیکشن نہ لڑنے دیا گیا تحریک انصاف کو کلدم کر دیا گیا تو الیکشن ہونے کے باوجود ملک میں سیاسی استحقام اور معاشی استحقام نہیں آ پائے گا لیکن اس کے بعد اسی خبر میں آرمی چیف جنرل آسیم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک بڑا حساس نویت کا انکشاف کیا گیا اس خبر کے تیسرے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ ایک اور پلین کے مطابق شریف خاندان نے یہ مطالبہ کیا ہے یا شریف خاندان نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن کے دوران بھی جیل میں رہیں تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن سے کلدم کروایا جائے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر پر نہیں ہونا چاہیے اور پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دی جائے اور الیکشن کمیشن سے تحریک انصاف کو ایسے موقع پر اور ایسے وقت پر کلدم کروایا جائے کہ جب تک سپریم کورٹ میں پٹیشن جاتی ہے یا سپریم کورٹ سے اس پر کوئی فیصلہ آتا ہے اتنی دیر میں فوری طور پر الیکشن کروا دیے جائیں یعنی شریف خاندان اور پی ڈی ایم کا تیرہ رکنی ٹولا اس وقت عمران خان صاحب سے اتنا خوف زدہ ہے لیکن اس کے بعد آرمی چیف اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق اسی خبر میں ایک اور حساس نوجت کا انکشاف کیا گیا اور یہ انکشاف اصل میں شریف خاندان کے لیے اور پی ڈی ایم کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے اس خبر کے چوتھے نکتے میں یہ تاثر دیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی جو دوسرے درجے کی قیادت ہے ان کے درمیان حال ہی میں رابطوں کی تیسری کوشش ہوئی ہے ان رابطوں کا مقصد شریف خاندان کی اس چال کو ناکام بنانا ہے جس کے تحت وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اس وقت فوج اور تحریک انصاف آمنے سامنے ہیں تو اس لیے اب تحریک انصاف کی دوسرے درجے کی جو قیادت ہے اس کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مبینہ طور پر دو طرفہ رابطے ہوئے ہیں لیکن یہاں آپ کو اٹک جیل سے وارل ہونے والی ایک ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں یہ ایسے مناظر ہیں جن کو پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا کیونکہ عمران خان صاحب جو پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر ہیں ان سے جڑی ہوئی کوئی ویڈیو ان سے جڑی ہوئی کوئی مصبت خبر اس وقت پاکستانی میڈیا جو کہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑاوہ میڈیا ہے یہ میڈیا کسی صورت نشر نہیں کرتا لیکن ہم آپ کو اس ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں اب یہ ویڈیو این اس وقت سامنے آئی جب عمران خان صاحب اور واشنگٹن کے متعلق ایسے ویڈیو کلپ سامنے آگے جس نے نگران حکومت اور شریف خاندان کے ہوش اڑا کر رکھ دیے کیونکہ اس وقت چلو چلو واشنگٹن چلو کا جو ٹرینڈ ہے یہ ٹوٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے اس ٹرینڈ میں امریکہ میں رہنے والے جو ہزاروں پاکستانی ہیں انہوں نے اپنے ویڈیو کلپ شیئر کیے ہیں اپنی ویڈیو اسی ٹرینڈ میں انہوں نے شیئر کی ہیں اور یہ جو پاکستانی ہیں یہ امریکہ کی مختلف ریاستوں سے امریکہ کے مختلف شہروں سے اب واشنگٹن پہنچ رہے ہیں اور ان پاکستانیوں نے عمران خان صاحب کے حق میں اپنے جو ویڈیو کلپس ہیں یہ ٹوٹر پر نشر کیے ہیں اب واشنگٹن میں ہزاروں پاکستانی اس وقت عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو جس طرح سے جبر کا نشانہ بنا جا رہا ہے اس ظلم کے خلاف اتجاج کریں گے اور واشنگٹن کی تاریخ میں اوور سیز کا یعنی کسی بھی ملک کے اوور سیز جو شہری ہیں ان کا یہ سب سے بڑا اتجاج ہوگا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اوور سیز پاکستانیوں میں بھی عمران خان صاحب کتنے مقبول ہیں لیکن یہاں آپ کو اتک جیل سے وارل ہونے والی ایک ویڈیو کے متعلق آگاہ کرتے ہیں اسی ویڈیو کے کچھ مناظر آپ کو اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے متعلق ایک ویڈیو لیک ہو گئی یہ ایک انتہائی احساس نویت کی خبر ہے کیونکہ اب آرمی چیف جنرل آسیم منیر سے جڑی ایک ویڈیو لیک ہو گئی ہے اور یہ ویڈیو آسیف علی زرداری اور بلاول زرداری کی گفتگو سے جڑی ہوئی ہے یہ ویڈیو ایک امارت سے وارل ہوئی ہے اس ویڈیو سے جڑی خبر کے دو لقات مختصر آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ بلاول زرداری اور آسیف زرداری نے اب ایک خوفناک منصوبہ بندی کے تحت آج کے دن میں اچانک آرمی چیف اور فوجی قیادت پر ایک حملہ کر دیا اور اس کے بعد وہ کچھ ہو گیا جو کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا اور آسیف علی زرداری اور بلاول زرداری یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہ جو وہ خوفناک قسم کا ایڈونچر کر رہے ہیں اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے اب یہ حملہ ان اس وقت کیا گیا جب آسیف علی زرداری بلاول زرداری کو یہ ہدایات دیتے ہوئے رنگے آتوں پکڑے گئے کہ تم نے آرمی چیف چنلل آسیم منیر فوجی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جارہانہ بیانات دینے ہیں ان بیانات میں تم نے یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت پورے طریقے سے نون لیک کو سپورٹ کر رہی ہے تاکہ اگلا جو دھاندلی زدہ الیکشن ہونا ہے اس کے اندر سارا حصہ شریف خاندان کو نہ دیا جائے اس دھاندلی زدہ الیکشن میں پیپلز پارٹی کو اتنا حصہ دیا جائے جتنا کہ اس وقت شریف خاندان کو دیا جا رہا ہے لیکن آج آسیف علی زرداری اور بلاول زرداری کی ایک گفتگو لیک ہو گئی اور اسی گفتگو سے پھر ایک بڑا بھیانت قسم کا راز پہلی مرتبہ کھل گیا اور اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ایسی نہج پر پہنچ گئی جہاں پر بلاول زرداری کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو گئی اب یہ جو گفتگو ہے یہ پیپلز پارٹی کے اجلاس سے لیک ہوئی اس اجلاس میں بلاول زرداری نے آسیف زرداری کو مخاطب کیا اور یہ کہا کہ آپ نے شہباز شریف کو وزیراعظم بنایا تھا آپ رجیم چینج آپریشن کے سہودکار تھے پچھلے سترہ ماہ میں یعنی شہباز شریف کے حکومت سنبھالنے کے بعد سے لے کر اب تک پچھلے سترہ ماہ میں ملک تباہ و برباد ہو گیا مہنگائی کا عذاب عوام پر نازل ہوا لیکن اس کی سیاسی قیمت ہمیں بھی ادا کرنی پڑ رہی ہے اب اس پر آسیف علی زرداری نے یہ کہا کہ میں پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں یہ تحفظات متلکہ حلقوں کے فورم پر رکھوں گا یعنی میں آرمی چیف یا فوجی قیادت کو جا کر بتاؤں گا کہ پیپلز پارٹی کے کیا تحفظات ہیں لیکن یہاں آپ کو اٹک جیل سے وارل ہونے والی ایک ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں بدقسمتی سے ان مناظر کو پاکستانی میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان مناظر میں کیا کچھ ہے اور اس سے آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ اٹک جیل میں نو منٹ تک کتنی غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی اب یہ مناظر آج کے دن میں اس وقت سامنے آئے جب پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کو ایک بوگس ترین کیس میں قید کیے گئے بیالیس دن سے زائد گزر گئے پہلے تو توشہ خانہ کے بوگس کیس میں ان کو قید کیا گیا اس کے بعد سائفر کیس میں جھوٹی گرفتاری ڈالی گئی پھر ایک دھوکہ دہی کے تحت ان کا جھوٹا جوڈیشل ریمان عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کیے بغیر منظور کیا گیا اور اس کے بعد چودہ دن کا مزید ان کا جوڈیشل ریمان صرف حاضری کے بعد منظور کر لیا گیا اب اس کے بعد جج ابو الحسنات جو کہ یہ کہہ رہے تھے عمران خان صاحب سے مقالمہ کرتے ہوئے کہ میں میرٹ پر اور اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ دوں گا انہوں نے اس بوگس ترین کیس میں عمران خان صاحب کی زمانت تھی مسترد کر دی لیکن اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب سے جڑی عمران خان صاحب سے جو ویڈیو وارل ہوئی ہے اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں اور ان مناظر سے جڑی خبر کے دو نقات بھی مختصر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس ویڈیو کے پہلے حصے میں یہ دکھایا اور یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب جب ایک بیرک میں موجود ہیں یعنی ایک تنگو تاریخ بیرک میں موجود ہیں عمران خان صاحب خاطب کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ خان صاحب مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے لیکن جو کچھ یہ عمران خان صاحب سے کہتا ہے وہ سن کر عمران خان صاحب کے چہرے پر مسکرات آ جاتی ہے کیونکہ یہ شخص عمران خان صاحب کے پاس جب پہنچتا ہے تو یہ شخص خان صاحب کو یہ کہتا ہے کہ خان صاحب میں نے ایک شرط لگائی ہے اور میں یہ شرط لگا کے آیا ہوں کہ مجھے آپ کے ہاتھ چومنے ہیں اس پر عمران خان صاحب مسکرہ دیتے ہیں اسی ویڈیو کے دوسرے حصے میں یہ بتایا اور یہ دکھایا گیا کہ یہ شخص عمران خان صاحب سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ کو دن دہارے گولیاں ماری گئی تھی آپ پر دو قاتلانہ حملے ہو چکے آپ کو یہ پتا ہے کہ جیل کے اندر سلو پائزننگ کے ذریعے دوبارہ سے آپ کی جان لی جا سکتی ہے تو کیا آپ کو خوف نہیں آتا یا کیا کسی اہم شخصیت نے کوئی ڈیل کے متعلق آپ کو پیغام پہنچایا ہے اس ویڈیو کے تیسرے حصے میں بہت حیران کن مناظر ہیں اس ویڈیو کے تیسرے حصے میں یہ دکھایا اور بتایا گیا کہ عمران خان صاحب نے اس شخص کو یہ کہا کہ ہاں مجھے ایک پیغام بھجوایا گیا تھا اور وہ پیغام یہ تھا کہ میں اس وقت بیرون ملک چلا جوں میں کرپ ٹولے کے خلاف جنگ نہ کروں اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹ داؤں لیکن میں نے جھکنے سے اور اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا اور مجھے اسی انکار کی سزا دی جاری ہے لیکن اس ویڈیو کا جو چوتھا حصہ ہے وہ بہت اہم نویت کا ہے اس ویڈیو کے چوتھے اور آخری حصے میں یہ دکھایا گیا کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں قرآن پاک کا ایک نسخہ ہے اور عمران خان صاحب ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اسی ویڈیو میں یہ دکھایا اور بتایا گیا کہ خان صاحب نے اس شخص کو یہ بتایا کہ یہ نہ مجھے خوف دلا سکتے ہیں نہ مجھے جھکا سکتے ہیں میں اپنی قوم کو بھی ان کے آگے نہیں جھکنے دوں گا اور یہ جو آنکھوں دیکھا ایوال ہے آج کے دن میں عمران خان صاحب سے ملنے والے ایک وکیل نے بتایا ہے ایک ویڈیو کی صورت میں لیکن اس ویڈیو کو بھی پاکستانی میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا لیکن یہاں عمران خان صاحب کی زمانت کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نویت کی خبر آگئی یہ اتوار کے دن کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے اب یہ خبر ان اس وقت آئی جب نئے چیف جسٹس جسل فائز عیسیٰ نے اتوار کے دن اپنی عدالت لگا لی اور دوسری جانب ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس جسل بندیال صاحب کے خلاف مریم نواز نے کتہ کتہ ریٹائر ہو گیا کہ ٹرینڈ ٹویٹر کے اوپر چلوا دیئے اور نون لیک کے جو رہنماء ہیں وہ اسی ٹرینڈ میں چیف جسٹس صاحب کو یعنی سابق چیف جسٹس کو بڑی غلیز قسم کی گالیاں بھی دیتے رہے حالانکہ جسل بندیال صاحب کے جو فیصلے تھے ان سے ہمیشہ شریف خاندان کو ہی فائدہ ہوا اب اسی پوری صورتحال میں آج کے دن میں جب چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے اتوار کو حلف اٹھایا تو انہوں نے اپنی عدالت لگا دی اور پھر پہلا دبنگ قسم کا حکم نامہ جاری کر دیا ان کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے اب ایک بڑا حکم نامہ جاری کیا ہے اسے ایک بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کیا گیا اس حکم نامے کے دو نکات آپ کو مختصرن بتاتے ہیں اس حکم نامے کے پہلے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ چیف جسٹس جسٹس فائز عیسیٰ نے اب پہلا بینچ تشکیل دے دیا یعنی جیسے ہی انہوں نے حلف اٹھایا اتوار کے دن تو اس کے بعد ادھا نے پہلا بینچ تشکیل دے دیا یہ بینچ کل اہم ترین کیس کی سماعت کرے گا یہ چودہ رکنی فل کوٹ ہوگا اور یہ بینچ سپریم کوٹ پریکٹس بل کی سماعت کرے گا لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کی زمانت کے متعلق بھی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آگئی ایک ایسی خبر آگئی جو کہ پی ٹی آئی کے لیے اتمران کا باعث بنی اب یہ خبر این اس وقت آئی جب اٹک جیل میں ایک انہونی ہو گئی اور جج ابو لسنات جو کہ بار بار یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ میں اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کروں گا پہلے عمران خان صاحب کے کیس کا فیصلہ کرنے سے پہلے وہ چار دن چھٹی پر چلے گے شاہ محمود قریشی کے کیس کی سماعت تھی اس کے بعد دوبارہ چھٹی پر چلے گے اور پھر خان صاحب کی زمانت مسترد کر دی بوگس بنیادوں پر لیکن اب خان صاحب کی زمانت کے متعلق آج کے دن میں بڑی بریکنگ نیوز یہ آئی ہے کہ خان صاحب کی زمانت کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا اب اس درخواست میں موقف یہ اختیار کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ بدنیتی کی بنیاد پر درج کیا گیا اس لیے خان صاحب کو زمانت پر رہا کیا جائے اب آج کے دن میں بریکنگ نیوز یہ آئی ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ جو درخواست ہے اس پر باقاعدہ ڈائری نمبر لگا دیا گیا ہے ڈائری نمبر لگنے کے بعد عمران خان صاحب کی یہ درخواست زمانت پیر کے دن کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس آمیر فاروق اس درخواست کی سمات کریں گے اور پاکستان کے چوٹی کے قانونی جو وکلا ہیں اور جو قانونی مارین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں کہ عمران خان صاحب کو زمانت پر وہ رہا کروائیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی اب کسی بھی وقت رہائی ممکن ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ